اسلام علیکم میرا نام مظفر علی ہے اور یہ میرے گروپ میمبر متحر حضر ہے ہم بہاودین زکریہ یونیورسٹی میسکم ڈپارٹمنٹ کے سٹورنٹس ہیں ہم آپ کو یہاں پہ انوائرمنٹ اور پولوشن کے بارے میں بتانے آئے ہیں پہلے بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی انوائرمنٹ سے مراد ہے محول ہمارے ارگد کا محول اس محول میں پتے آ رہتے ہیں پھول مٹی جو بھی وہ زندگی سے جوری جو اشیاء وہ محول میں آ رہتی ہیں اب بات کرتے ہیں پولوشن کے بارے میں پولوشن سے مراد ہے علودگی اور علودگی کا مطلب ہوتا ہے گندگی اور اس گندگی سے ہم بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں ہم اپنے ارگد کا محول جتنا صحاب سترا رکھیں گے وہ ہم سب کے لئے بہتری ہے ہم اتنا ہی بیماریوں سے بچے رہیں گے اور ہم ہی تندرست رہیں گے ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے اور اسی سے آگے اگر دیکھا جائے تو ایک اور مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اگر کوئی جانور بھی کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے اب آگے بات کرتے ہیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علودگی کی کتنی اقسام ہیں ویسے تو علودگی کی سات اقسام ہیں ائر پولوشن ہوا کی علودگی زمین کی علودگی اسے کہتے ہیں سوائل پولوشن پھر آجتی ہے ریڈو ایکٹیو پولوشن اسے کہتے ہیں جوری علودگی پھر آجتی ہے تھرمل پولوشن اس کو کہتے ہیں حرارت کی علودگی پھر آجتی ہے ہوا کی علودگی اسے کہتے ہیں ائر پولوشن اور اس کے بعد آجتی ہے پانی کی علودگی اسے کہتے ہیں وارٹر پولوشن لیکن ہم آپ کو تین علودگیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ زیادہ دھیاتی زندگیوں میں پائی جاتی ہیں پہلی زمین کی علودگی دوسری ہوا کی لودگی اور تیسری پانی کی لودگی بات کرتے ہیں پانی کی لودگی کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دیہاتی زندگی میں سب نے مویشی اور جانور پالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو نہانے کے لیے ایک علیہ در ٹیوول ہوتا ہے وہ وہاں پہ جا کے نہاتے ہیں وہاں پہ جا کے جب وہ مویشی اور جانور نہاتے ہیں تو جو ان کے جسم پہ جراسیم لگے ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ پانی میں مکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہی پانی ہم فصلوں میں بہا دیتے ہیں فصلوں میں جب بہاتے ہیں تو وہی فصلیں ہم کاش کر کے ہم بھی کھاتے ہیں اور آپ ہم بچوں کو بھی کھلاتے ہیں جس سے وہ ہمیں نقصان دے پوچھتے اور ہم بیماریوں کی طرف باعث ہوتا ہے بیماریوں کا اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ایک اور وجہ بنتی ہے پانی کی لوڈگی کی جو گھر کے باہر ہم پانی سلاب کی طرح کھڑا ہوتا ہے وہ کافی دن بیسی پڑا رہا تھا پانی وہاں پہ کھڑا رہا تھا اور وہاں پہ اس وجہ سے ڈینگی اور میلیڈیا کے جیسے خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں اور وہ اسی طرح گھر کے اندر آتی ہیں اور ہم اس بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں میرے گروپ میمبر متاہر حضر ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کریں گے باقی لوڈگی باقی جو دو اقسام ہیں لوڈگی کی اس کے اندر ایک آتی ہے سوائل پلوشن جس کو ہم کہتے ہیں زمین کی لوڈگی اور ایک آتی ہے ائر پلوشن جس کو کہتے ہیں ہوا کی لوڈگی سوائل پلوشن کچھ اس طرح ہوتی ہے جو آپ کاشت کرنے کے لئے فصلوں کو فرٹیلائزرز جنہیں کھادیں کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس میں یوریا اور رومونیا جیسے خطرناک کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور وہی کیمیکلز انہی فصلوں میں آ جاتے ہیں جو ہم ہی بعد میں کھاتے ہیں اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اب جو فصلوں کو پیسٹیسائیڈ جس کو کہتے ہیں ہشرات سے بچانے کے لئے سپریے کرتے ہیں اس کے اندر ڈی 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 سپریے آتا ہے وہ ڈی 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 سپریے بھی فصلوں کے اندر چلا جاتا ہے وہ بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے اس سے بھی یہ لوڈگی پھیلتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم گاؤں میں بات کریں ہوا کی لوڈگی کی تو ہم سوچیں گے کہ یہ تو شہر کی بات ہے شہر میں گاڑیاں پائی جاتی ہیں انہی گاڑیوں سے دھوا نکلے گا لیکن گاؤں میں بھی یہی لوڈگی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی شہر میں وہ اس طرح کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کورا کٹکٹ ہے گاؤں میں کیونکہ نظام نہیں ہے صفائی کا وہ سارا کورا کٹکٹ ایک جگہ پہ کٹھا کرتے ہیں اور انہیں جلا دیتے ہیں اس کو جلانے سے جو دھوا نکلتا ہے اس میں بھی ایسے پوائزنس خطرناک کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ ہوا میں مکس ہوتے ہیں اور بارش کی طرح بن کے واپس زمین پہ آتے ہیں اور جو کہ علودگی کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ اگر پیچھے آپ پوسٹر میں دیکھیں تو میں نے بتایا ہے کہ کون کون سی علودگی کہاں کہاں پھیلتی ہے پانی کی علودگی کے اندر پانی کے اندر ایسے کچھ بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے ایک سیل والے اورگنزم ایک سیل والے جانورت ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر جا کے بہت زیادہ بیماریوں کے باعث بنتے ہیں ہوا کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس طرح سی او ٹو سی ٹو او اس کو کاربن ڈائو اکسائیڈ وغیرہ بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اس کے بعد حکومت پاکستان نے اب یہ کیا ہے کہ کسانوں کے لیے سپیشل انہوں نے پولیسیز بنائی ہیں ان کو بتایا بتانے کے لیے اب یہ ہماری آپ نا اہلی سمجھیں یا ہٹ درمی سمجھیں کہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کون سی ایسی پولیسیز ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے کہ اب پاکستان کی حکومت نے پاکستان میں آنے والی ایسی خادوں کو بین کر دیا ہے جس میں یوریا اور سلفر ڈائوکسائیڈ جیسے کیمیکلز پڑھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی حکومت سے پوچھیں کہ ہمیں کون سی ایسی خادیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے بتا سکیں ہم ایسا کرتے ہیں جاتے ہیں دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کوئی خاد دے دیں اور وہ جو بھی خاد پکڑاتا ہے ہم لے کے گھر آ جاتے ہیں اور وہی خاد ہم اپنی فصلوں کو دے دیتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا خریدنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری زندگی پر کیسے عمل ہوگا پھر ہی ہم کوئی بہتری کے آگے قدم اٹھا سکتے ہیں آگے میرے گروپ پارٹنر مظفر بتائیں گے کہ اس کو ختم کیسے کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ یہ سننے کی حدت نہیں رکھیں گے بلکہ آپ اس کو آگے عمل درامت کرنے کی بھی کوشش کریں گے جہاں جہاں پہ ہمیں جو چیز کورا کرکڑیا ایسی جو وبائی امراض کا بحث بنتی ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کریں گے اور آگے بھی جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے بیماری کا بحث بن سکتی ہے تو احتیاط کریں گے اور گندگی کو کوشش کریں گے کہ پانی گندہ جہاں پہ بھی ہوگا یا ائر پولوشن کی جو ایک چیز پھیلی ہوئی ہے اس کو کوشش کریں گے ختم کریں گے کوشش کریں گے اور بتائیں گے سب کو شکریہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اور ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں کس کے بارے میں کچھ ہم سے معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ملیریا پریکرشن کیسے ہوتا ہے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اسے بچا کیسے جاتا ہے اس کی احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں جن کو فوری طور پر ہم اڈاپٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ یہ بیماریاں ملیریا والی یا ڈھنگی والی محصر نہ ہو سکے پھیل نہ سکے اس سے بچنے کا بہت ہی ایک اسان حل ہے سب سے پہلے تو اپنے گھر میں جو پانی ہے اس کو صاف سترا رکھیں گھر میں جالیاں لگائیں تاکہ مچھر اندر نہ آسکے اور پانی صاف سترا کر کے پیئیں اوبال کے پیئیں اور پانی باہر کھڑا نہ ہونے دیں تھوڑی تھوڑی دل بعد آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کو صاف کرتے رہے تاکہ گھر بھی صاف ہوگا تو ویسی انسان خود کو بھی صاف سترا رکھتا اب باقی بیماریاں ایسی ہی ہیں جس کا مین صرف وجہ یہی ہے کہ وہ گندگی سے پھیلتی ہے سب بیماریوں سے ایک ہی طریقے سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اگر ہم گندگی سے بچیں ہم جس طرح بھی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کریں گے یہ نہیں کہ اگر ہم یہاں پہ چھ سات لوگ بیٹے ہیں تو وہ گندگی نہیں صاف کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے فرق پڑے گا بہت زیادہ پڑے گا کترہ کترہ مل کے دریاہ بنتا ہے اسی طرح اگر ہم کوشش کریں اپنے محول کو صاف کرنے کی تو امید ہے کہ آگے اس طرح کی آپ کو ہمیں نہیں دیکھنی پڑیں گی بیماریاں اور ہمیں بہت آگے بہتر مستقبل نظر آئے گا آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ اور ہماری بات سننے کا اور امید ہے آپ اس کو آگے عمل درامت کرنے کی بھی کوشش کریں گے بہت شکریہ